ویلکم بیک فرنز تو آج سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ایم سی کیوز سی ڈی ایس ان جمعو این کشمیر جی کے آج کا ہمارا پارٹ فرسٹ ہے جس میں ٹاپ ٹونٹی ایم سی کیوز جو پریویس سیئرز ایم سی کیوز ہیں پچھلے ایک دو سال میں جو کوشنز پوچھے گئے ہیں وہی ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں پتھواری جونی ایسسٹن فوریسٹر جے کے پولیس جے کے پی ایس آئی ایک سیکٹر جتنے میں آپ کا میری ایگزام سب کے لیے یہ سیریس بہت ہی امپارٹن رہنے والی ہے جو بھی ایسپین ہمارے سے نئے جو رہے ہیں ان کو بتا دیں ایگزام اورینٹی نوٹس اگر آپ کو چاہیے ہیں تو یہ ورسل نمبر پر میسیج کر سکتے ہو ایگزام اورینٹی نوٹس بلکل جیکی ایسس بی ایگزام کے پیٹرن کے حساب سے نوٹس بنائے گئے پتھواری جونی ایسٹن فوریسٹر جے کے پولیس جے کے پی ایس آئی نیت نسیلدار ان سب ہی ایگزام کے لیے آپ کو نوٹس ایویلیبل ہو جائیں گے بہت سر ایسپین سوچ رہے ہوں گے کہ پتھواری اور جونی ایسٹن کے جو جی کے سیریس تھی سر نے کمپلیٹ نہیں کی تو میں آپ کو بتا دوں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ جو اردر لیکچئرز تھے اس کے علاوہ جو لیکچئرز تھے وہ ہم نے اپلوٹ کی ہوئے ہیں اگر آپ کو پلیلسٹ نہیں مل رہی ہے آرگنائز مینر میں تو آپ وٹس اپ نمبر ابھی میں نے سٹارٹنگ میں دیا ہے اس پر کنٹیک کر سکتے آپ کو سب ہی ویڈیو لیکچئرز سب ہی نورس ایم سی کیوز ساری چیزیں ایویلیبل کروا دی جائیں گی تو آئیے سٹارٹ کریں اور جو چیزیں بجتی ہیں جو ویڈیوز میں نہیں کور ہو پائی وہ ہم ایم سی کیوز میں کور کرنے والے ہیں اس لئے ایم سی کیوز دیکھنا بھی آپ کے لئے اتنا ہی زیادہ امپارٹن ہو جائے گا سب سے پہلا کوشن ہے جو کوشن ہم نے ڈیموگرافی سنسس پڑھا تھا ٹاپک اس میں جمعہ ان کشمیر کا سکپ ہو گیا تھا تو ہم ایم سی کیوز کے ثروز کو پڑھیں گے اکارڈنگ ٹو دو ہزار یارہ سنسس وٹ ایز اوریج لٹریسی ریٹ ان دا سٹیٹ اف جمعہ ان کشمیر دوزار یارہ سنسس کے حساب سے جمعہ ان کشمیر کا لٹریسی ریٹ کتنا تھا یہ پوچھا جارہا کوشن یہ اگزام میں جو کوشن پوچھے گئے تھے پچھلے ایک سال میں جو اگزام ہوئے ہیں وہ ہی ہم نے ٹوانٹی کوشن کلیکٹ کیے ہیں ان کی ایکسپینیشن دیکھیں گے تو اس کا آنسر جو آنسر کی میں تھا وہ تھا مور دن سکسٹی فائیو بٹ لیس دن سیمٹی تو اس کو اگزیکلی ہم دیکھیں تو پینسٹ سے ستر کے بیچ میں بتایا جا رہا ہے تو اگزیکلی جو لٹریسی آف جہنٹ کی جہنٹ کے وہ تیس تا سٹ پوائنٹ سولہ پرسنٹ اور ساتھ میں آپ نے یاد رکھنا ہے سیکس ریشو آف جہنٹ کے کتنی ہے آٹھ سو تریاسی پرسنس فی میلز پر تھاؤزنٹ میل آٹھ سو تریاسی یاد رکھنا ہے اور دینسٹی پاپولیشن آف جہنٹ کے پاپولیشن دینسٹی آف جہنٹ کے دیکھیں ایک سو چوبیس جیسے کی انڈیا کے تین سو بی آسی ہے لیکن جمعہ کشمیر کی دینسٹی بہت کم ہے دیٹس ایک سو چوبیس یہ تین پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے دوزار یارہ سنسلس جی اینڈ کے بارے میں لٹریسی ریٹس ستاسٹ پوائنٹ سولہ ہے سیکس ریشو آٹھ سو تریاسی دینسٹی آف پاپولیشن ایک سو چوبیس تو یہ تین پوائنٹ یاد رکھنا ہے آگے بڑھتے ہیں بہت سا سپنٹ میسج کرتے ہیں آپ نے کلائمیٹ میں کوپنس کلسفکیشن نہیں پڑھایا کوپنس کلسفکیشن نہیں پڑھایا میں آپ کو بتا دوں اس میں سمپل سا کوشن ایک بھر پوچھا گیا ہے آگے آنے کی چانسز کم ہیں اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے تو اسی طرح پوچھا جائے گا آپ کو جو میں بتانے والا ہوں ایک ایم سی کیوز میں بات ختم ہو جائے گی جتنے گھنٹے آپ لگاؤ گے پوچھنے میں سوچنے میں جلدی آپ تیار بھی کر دیتے ہیں اس ٹاپک کو اقارڈنگ ٹو کوپنس کلسفکیشن کلائمیٹ کلسفکیشن کشمیر ویلی جو ہے وہ کون سے کوڈ کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو یہاں پر کشمیر ویلی کے لیے جو کوپنس کلسفکیشن کا کوڈ ہے جلدی سے بتا ہے دی ایف بی ٹائپ آف کلائمیٹ جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے کشمیر ویلی کو دی ایف بی کو دی ایف بی اوکے تو یہاں پر آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ جو دی ایف بی کوڈ ہے کشمیر ویلی کوئی کشمیر کلائمیٹ جو ہے ہی ہیمیٹ سیور راو وینٹر اور شارٹ مائل سمر سمپلی اتنا ہی یاد رکھو آگے ضرورت نہیں ہے دی رٹا لگا لو اس تین پوئنٹس کو دی ایف بی کشمیر دی ایف بی کشمیر تو یہ تین کوڈ یاد رکھنے تھی کہانی لمبی نہیں ہے آپ بحث مت کیا کرو کومنٹس میں جب کلائمیٹ کی میں نے ویڈیو ڈالی تو آپ بہت سر ایسپینٹ جو ہے نراز تھے اس ٹاپک پہ تو یہ لو آپ سکرینشارٹ بھی لے سکتی ہو اس کا کوشن نمبر تھری جو پرنسلی سٹیٹ تھی جمعو اور کشمیر کارڈ دا جو پرنسلی سٹیٹ تھی جمعون کشمیر نائنٹی فورٹی سیون سے پہلے تو پہلے جو لیجسلیچر بنی تھی پرنسلی سٹیٹ کی اس کو کیا کہا گیا یہ کوشش پوچھا گیا تھا it is کارڈ دا it was کارڈ as پراجہ سبا اس کو پراجہ سبا کہا گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو فرسٹ لیجسلیچر تھا جمعون کشمیر کا وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا گورمیٹ آف دین مہاراجہ آف یہ اسٹیبلش کیا تھا فرسٹ لیجسلیچر انیس سو چوتیس میں نائنٹین تھرٹی فور میں تو یہ ڈیٹ بھی یاد رکھنی ہے وہ راجہ کا نام بھی یاد ہے مہاراجہ ہری سی کوششن نمبر فور ایس پر جی اینڈ کے ری آرگنیشن ایک ٹوانٹین نائنٹین دیکھو اس طرح کی سمپل کوششن بھی سٹوڈنس چھوڑ دیتے ہیں تو بہت پیچھے چلے رہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ایسے کوششن ہوتے ہیں جو آلموسٹ ہر ایک اسپرینٹر نے کریکٹ کیے ہوتے اور جب جو ان کریکٹ کر دیتے ہیں وہ کمپیٹیشن میں کافی پیچھے چلیتے ہیں جی مون کشمیر ری آرشن ایپ کے حساب سے کون سی یوٹی ہے جو ویڈوٹ لیجسلیچر بنی ہے دیکھو جمع کشمیر سٹے ٹوٹ کے دو یوٹی بنی ہے جہنڈ کی ہے لڈاک جو لڈاک ہے وہ ویڈوٹ لیجسلیچر ہے یہ بہت سمپل تھا یہی سیمیلر کوشن سیکشن پر پوچھا گیا تھا اس سے پہلے اگزام میں کہ کون سی سیکشن جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے یوٹی آف لڈاک یا کون سی سیکشن یا سیکشن تھری کس سے ڈیل کرتی ہے اس طرح سے کوشن پوچھا جا سکتا آپ کو یاد رکھنا ہے سیکشن تھری جو ہے وہ لڈاک کے لیٹیڈ ہے دیٹیز یوٹی ویڈوٹ لیجسلیچر اور سیکشن ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سیکشن تھری لڈاک ویڈوٹ لیجسلیچر سیکشن فور جی اینڈ کے ویڈوٹ لیجسلیچر اوکے کوشن نمبر تھوڑی میرا گلہ خراب ہے تو سوری فار ڈیٹ ان ویچ ائر ہری سنگھ اسینڈیڈا تھرول ایز مہراجہ آف جمہ انکشمیر تو یہ کوشن میں نے نہیں بولا ہے یہ جے کے ایس ایس نے پوچھا ہے کوشن ریسنٹ اگزام میں پچھلے ایک دو سالوں میں تو اس طرح کا کوشن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو مہراجہ تھے ان کا ٹائم پیلٹ کیا رہا ہے تو جو مہراجہ خاری سنگھ تھے انہوں نے انیس سو پچیس میں تھرون لیا تھا یعنی ان کو ان کی رات جو ہے وہ شیروع ہو گیا تھا رول ان کا شیروع ہوا تھا انیس سو پچیس سے تو اے آپشن اس کریکٹ آپ کو یہ میں جلدی سے بتا دیتا ہوں جب ڈوگرا رول سٹارٹ ہوتا ہے اٹھارہ سو اچھتالیس سے ڈوگرا رول سٹارٹ ہوتا ہے اٹھارہ سو چھتالیس سے گلاب سنگھ پہلے راجہ تھے ٹی ٹی ایف امرس صاحب نے پڑی ہے آگے میں بتانے والا ہوں گلاب سنگھ مہراجہ گلاب سنگھ جو اٹھارہ سو چھتالیس سے لے کر اٹھارہ سو ستونجہ تک رہے ہیں رنبیر سنگھ اٹھارہ سو ستونجہ سے لے کر اٹھارہ سو پچاسی تک رپتال سنگھ پچاسی سے لے کر پچیس تک انیس سو پچیس تک اور ہری سنگھ انیس سو پچیس سے لے کر نائنٹی فیفٹی ٹو تک رہے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگزام کے لئے امپارٹن ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کوشن نمبر نیکس جو ہمارے پاس آتا ہے یہ ٹائمز آپ نے یاد اس کے بعد کوشن نمبر نیکس سکس آتا ہے ہمارے پاس وچ پاس نیکس جمعو ان کشمیر وید لڈاک یہ کوشن پوچھا گیا تھا لیسنٹ اگزام میں جمعو ان کشمیر کو لڈاک سے جوڑنے والا پاس کونسا ہے تو اس کا رائٹ آنسر رہے گا ایٹیس سی زوجیلا پاس زوجیلا پاس اس دا رائٹ آنسر کوشن نمبر سیون سے پہلے آپ کو یہ سلائیڈ ایک لئے بہت ہی امپارٹن آنے والی ہے کچھ امپارٹن پاس نتھولا پاس کیونکہ دیکھو الیمنیشن بہت ضرورت ہوتی ہے ڈریکٹ آپ سوچو کہ بھوکس اور نوٹس سے کوشن آئے تو وہ تیس یا پینتیس یا چاری کوشن اس سے اوپر نہیں آئیں گے باقی کوشن آپ کو نالج آپ کی ہوگی تو آپ کے اپشنز آپ کو آتے ہوں گے تو الیمنیشن ہو پائے گا تو الیمنیشن میتھڈ کے لئے نالج ہونا بہت ضروری ہے نتھولا پاس آپ کو پوچھا جائے کس کو کنیکی اوپر میں نے لکھا ہے کنیکٹ پاس کس کو کنیک کرتا ہے نتھولا سکم میں ہے اور سکم کو طبت یعنی چائنہ سے کنیک کرتا ہے جو پاس ہے لہول والی انسپتی والیMel delays پردیش اس کو کنیک کرتا ہے زوجیلا پاس کشمیر والی کو لداک سے کنیک کرتا ہے پینسیلہ جو پاس ہے سورو والی جو لداک ہے اس کو زنسکر ویلی سے کنک کرتا ہے یہ لداک میں ہے لداک کی سورو ویلی سے زنسکر ویلی کو کنک کرتا ہے شیبکیلہ ہمارچر پردیش میں ہے اور ہمارچر پردیش کو تبت سے کنک کرتا ہے تو یہ پاسیز موسٹ امپارٹن ہو سکتے ہیں آپ کے اگزام آنے والے اگزام کے لیے کوشن نمبر سیون آپ کے سامنے ہے کوشن نمبر سیون ہے what is the official language of جمعون کشمیر کوشن پوچھا گیا تھا تو اس کا جو اپشن میں یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں پر none of the book ہونا چاہیے ایک سنگل اپشن نہیں ہے یہاں پر اس کا right answer آپ رہنے والا ہے پانچ languages ہیں official that is کشمیری ڈوگری ہندی انگلیش اوردو یہ پانچ جو languages ہیں یہ official languages ہیں جمعون کشمیر کی کوشن نمبر ایٹ in which tourist place is کلہ ہوئی glacier located جو کلہ ہوئی glacier ہے وہ کہاں پر ہے کلہ ہوئی glacier ہوتا ہے انتناک ڈسٹرک کے اندر اور یہاں پر اگر آنسر رہے گا اس کا پہل گام جو ہے پہل گام اس کا آنسر رہے گا کوشن نمبر نائن which hill is ویشنو دیوی مندر located یہ کوشن سبھی پوچھے گئے ہیں میں نے اٹھایا سیدھے ایک اگزام سے ویشنو مندر جو ویشنو دیوی مندر ہے یہ ترکوٹا ہل پہ ہے سب کو پتا ہونا چاہیے ترکوٹا ہل پہ ہے کوشن نمبر ٹین سیچن glacier located near which are the following سیچن glacier جو ہے سیچن glacier وہ located ہے نوبرا ویلی نوبرا ویلی کے پاس نوبرا ویلی کوشن نمبر ٹیون who among the following made the bud مسجد اس کو بی یو ڈی اٹس bud مسجد تو bud مسجد جو ہے یہ بنائی گی تھی رینچنگ کے دوارہ رینچنگ کے دوارہ بنائی گی تھی آپ نے یاد لگنا ہے پہلی مسجد بھی اس کو مانا جاتا ہے oldest مسجد آہ مانا جاتا ہے کشمیر کی جو رینچن تھے انہوں نے convert کیا تھا اسلام کو اور adapt کیا تھا انہوں نے title that is سلطان صدر الدین شاہ سلطان صدر الدین شاہ کا title ملا تھا ان کو اسلام میں convert ہونے کے بعد کوشن نمبر ٹویلل which is the following passes located in جمہو ان کشمی بہت basic کوشن پوچھا گیا تھا کچھ اس طرح کے کوشن بھی ہوتے ہیں بنی حال پاس جو ہے جینکے میں ہے باقی پاس جینکے میں نہیں ہے which is the following was not a ruler of جمہو ان کشمیر یہ بھی basic کوشن تھا اور ان سے مہارجہ رنجیر سنگھ گلاب سنگھ سب آپ کو پتا ہے ویکٹوریا کوین جو ہے یہ ruler نہیں ہے جمہو ان کشمیر کی 14 کوشن پوچھا گیا تھا which is the following is the highest mountain range جینکے specifically جینکے کے اندر highest mountain range کا اگر آپ کو پوچھا جائے تو it is nookun range اس کا answer رہنے والا ہے largest lake area wise انڈیا کی کونسی ہے جمہو ان کشمیر کی تو ruler lake جمہو ان کشمیر ایون دو کہ انڈیا کی بھی largest fresh water lake category میں آتی ہے تو ruler lake کے بارے میں تھوڑی سی information آپ کو بتا دو ruler lake largest fresh water lake of philia ہے بانڈی پورا ڈسٹک میں ہے یہ بانڈی پورا ڈسٹک میں بانڈی پورا ٹون جو ہے اس میں پا جاتی ہے ڈسٹک بانڈی پورا اس کا جو basin ہے وہ تیکٹونک ایکٹیوٹی سے بنا ہے basin of this lake was from from the tectonic activities اور اس میں جو mostly water آتا ہے it is fed by jallam river اس کے ساتھ کچھ streams ہیں جیسے کہ مدومتی ان الین جو ہے یہ stream بھی اور خاص کر کے jallam river اس میں جا گیتا ہے پولر میں question آتا ہے sixteen which is the following is district in جمہو ان کشمیر ڈسٹک بہت basic تھا ریاسی جو ہے جمہو ان کشمیر ڈسٹک ہے گلمر ڈسٹک نہیں ہے پلگام بھی ڈسٹک نہیں ہے کرگل جو ہے یہ لداک میں آ جاتی ہے اب جمہو ان کشمیر میں ڈسٹک میں نہیں ہے تو answer اس کا اے رہے گا question number seventeen مرتنڈ جو temple تھا وہ کون سے god سے dedicated ہے تو it is dedicated to sun god آپ سب کو پتا ہے جب بھی اب مرتنڈ sun temple کے نام سے اس کو سنتے ہو مرتنڈ sun temple تو یہ آپ کو hopefully پتا ہوگا انت ناغ میں ہے للت عدیتیا مکتا پیدیا نے بیلڈ کیا تھا للت عدیتیا مکتا پیدیا کو سمندر گپتا اف کشمیر کہا جاتا ہے کرکوٹا ڈائنسٹی کے ایک پاپولر یہ رولر رہے ہیں کرکوٹا کے فونڈر دورلہ بردانہ تھے یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے دورلہ بردانہ وہ تھے دورلہ بردانہ کرکوٹا ڈائنسٹی کے فونڈر تھے یہ آپ نے ساتھ میں یاد رکھنا ہے ہنگ سنگ ان کے دور میں ہی وزٹ کیے تھے انڈیا میں کشمیر میں کوشن مہاریٹین مہاراجہ ہاری سنگھ سائن دیکھو یہ کوشن میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں یہ ایسا کوشن ہے جس کو اگر آپ نے گلت کیا تو سمجھلو کمپیٹیشن میں کافی پیچھ چلے گئے جو ہاری سنگھ نے انسٹرومیٹر اسیشن سائن کیا تھا وہ چھبیس اکتوبر اب تو چھوٹی بھی منائی جاتی ہے چھبیس اکتوبر کو چھبیس اکتوبر نوستو سنتالیس میں سائن ہوا تھا دونوں ڈیٹس یاد رکھنی ہے چاہے وہ ٹریٹی اف امرسر ہو جب گلاب سنگھ نے انگریزیوں سے پچھتر لاکھ میں کشمیر کو خریدا تھا سولہ مارچ اٹھانہ چھوٹیشتالیس کی یہ ڈیٹ ہے اور انسٹرومیٹر اسیشن جب جمل کشمیر انڈیا کا آہ پارٹ بن گیا تھا دیٹ چھبیس اکتوبر نوستو سنتالیس کو یہ ہوا تھا یہ دونوں ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں موسٹلی اگزام میں پوچھا جاتا ہے راج ترنگنی کا مطلب پوچھا گیا تھا اگزام میں راج ترنگنی جو ہے یہ کلحان میں یارہ سو اٹھالیس سے پچاس کے دور میں لکھی تھی آہ جے سیما کا دور چل رہا تھا راج اس دور میں کشمیر پہ تو راج ترنگنی کو کا میننگ کی بات کریں تو اس کو ریور آف کنگز کہا جاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کنگز راجاؤں کا دریا ہے اس طرح کی آپ کو نہیں کہنا ہے کہ اس کو راج ترنگنی کو بجن سو پوری پہ بہت بڑا کوشن پوچھا گیا ہے فیمس پرسنلٹی ہیں جب ان کشمیر کی کونسٹ انسٹرومیٹ سے ریلیٹ ہے یہ ریلیٹیڈ آہ ہیز ریلیٹیڈ آہ ہیز ریلیٹیڈ وید سنتور تو یہ سنتور کی ماسٹر ہیں بجن سو پوری آہ تو یہ آپ اپنے یاد رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس طرح کی پریکٹس سیٹس ہم لاتے جائے دیکھو اس میں ایک تو ایم سی کیوز کور ہو گیا جو چیزیں ہمیں بجتی ہیں جو ہم نے لیکچرز میں کور نہیں کی وہ چیزیں ہم ایم سی کیوز میں کور کر ریتے ہیں اگر آپ کو اچھے لگے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کیا آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ سے کمنٹ کر کے اپنا آئیڈیا بھی دے سکتے ہو کہ اس طرح کی سیریس ٹارٹ رکھنی چاہے ہمیں کنٹینیو کرنی چاہے کہ نہیں کرنی چاہے اگر آپ چاہتے ہو تو ورسل نمبر پر کنٹیک کر سکتے ہو اگر یہ آج کی جو پی ڈی ایف ہے پارٹیکل پی ڈی ایف یہ ٹیلی گرام میں شیئر کی جائے گی ٹیلی گرام کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں یہاں آپ کو کمر باکس میں مل جائے گا کیا ٹیلی گرام کیا ٹیلی گرام کیا